بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ سب خیر خرید سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگوں کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ اسٹائل سے میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں بہت ہی زبردست ریمڈی یہ میری ریمڈی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے کمر میں درد گھٹنوں میں درد پٹھوں میں درد کی شکاید رہتی ہے اور وہ لوگ پین کلر کھا کھا کے تھک چکے ہیں تو انشاءاللہ جی یہ ریمڈی آپ لوگوں کے لیے ہے آپ کو جب اپنے گھر پر بنائیں گے کھائیں گے تو انشاءاللہ جی آپ کو پین کلر سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کو بنانے کے لیے مکمل گائیڈ کروں گی ایک ایک چیز انشاءاللہ جی میں آپ کو ڈٹیل سے بتاؤں گی ویڈیو کو آپ نے ان تک ضرور دیکھنا ہے میرے تمام سبسکرائبر جو میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں ان کے پیار محبت کا میں اپنے دل سے شکریہ دا کروں گی اور جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے انشاءاللہ جی میں آپ کے ساتھ اسی طرح سے بہت ہی اچھی اچھی ریمڈیز شیئر کرتی رہوں گی سب سے پہلے پین میں ہم 1 ٹیبل سپون دیسی گھی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں فول مکھانے ایڈ کریں گے فول مکھانوں کو ہم نے 2 سے 3 منٹ اس کے اندر اچھی طرح سے روست کرنا ہے اب فول مکھانے کو روست کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس کے اندر نمی آ جاتی ہے نمی جو ہے روست کرنے سے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور جو فول مکھانے ہیں وہ خستہ بھی ہو جاتے ہیں اب فول مکھانے کو روست جب کیا جاتا ہے تو فلیم کو بلکل لو رکھنا چاہیے لو فلیم پر اس کو روست کرنا چاہیے اب ہم کیا کریں گے اب ہم پین میں 100 گرام گوڑے ایڈ کریں گے اور گوڑ کا ہم نے کوئی چاشنی نہیں بنانی ہے صرف گوڑی کو ہم نے میلٹ کرنا ہے اور ہم نے اس میں پانی جو ہے بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا ہے جیسے جیسے گوڑ جو ہے گرم ہوگا تو یہ میلٹ ہوتا جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی گوڑے میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم اس کو ہچی طرح سے میلٹ کر لیں گے اب اس ریمڈی میں میں نے پھول مکھانے جو ہے کم ایڈ کیے ہیں تو آپ نے اسی طرح سے جب آپ اپنے گھر پر بنائیں تو آپ زیادہ بنا کے بھی اس کو سیف کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے اب گوڑیاں پر بلکل میلٹ ہو چکا ہے اب ہم روست کی ہوئے پھول مکھانے اس میں ایڈ کریں گے اور جب بھی آپ اپنے گھر پر یہ ریمڈی تیار کریں تو گوڑ جو ہے یہ کم زیادہ آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ دیسی گوڑ ہے نیا گوڑ ہے تو اس کا کلر ایسا ہے گوڑ جیسے جیسے پرانا ہوتا جاتا ہے تو دارگ برون کلر اس میں آ جاتا ہے تو آپ نے جب بھی اپنے گھر پر آپ بنائیں یہ ریمڈی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پرانا گوڑ اس میں ایڈ کرنا ہے اب ہم اس میں ٹو ٹیبول سپون سفید تھیل آئی کریں گے تھیل آئی کرنے کے بعد ساتھ ہم اس میں آئی کریں گے ہاتھ ٹیبول سپون سوم سومھ جو ہے آپ تھوڑا سا کالا نمک آئی کریں گے اگر آپ ایڈ کرنا چاہے تو آپ کریں نہیں کرنا چاہے تو آپ نہیں کریں اس سے کیا ہوگا کس کا فلیور ٹیسٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ریمڈی ہماری بالکل ریڈی ہو چکی ہے گھر میں آپ کے امی ہیں ابو ہیں یاپود ہیں آپ صبح شام چار سے پانچ پھول مکھانے آپ دودھ کے ساتھ کھائیں انشاءاللہ جی بہت فیدہ ہوگا اب ہم آپ کو اس کا فینل لوک دکھائیں گے آپ کو اگر یہ میری پھول مکھانے کی ریمڈی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں پھولئے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگ کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلڈی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ